السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبی ہندوستانی بھائیوں اور بہنوں کو یوم جمہوریہ کی بہت بہت مبارک بات یہ وہ دن ہے جس دن تمام ہندوستانی خوشیہ مناتے ہیں اور اس میں پھر مختلف پروگرامز بھی کیا جاتے ہیں الگ الگ شہروں میں الگ الگ اراغوں میں یوم جمہوریہ کے علمان سے جس میں پلچم کشائی کی جاتی ہے جھنڈا فیرائی جاتا ہے گیت گائی جاتے ہیں نظم پڑھی جاتی ہیں راشتگان گیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ لوگ اپنے اپنے گھروں کے باہر ساون سسٹم رکھتے ہیں یا گھروں کے اندر ہی وہ لوگ دیش وقتی کے گانے بجایا کرتے ہیں تو کیا یہ ساری چیزیں جائز ہیں ناجائز ہیں کفریہ ہیں یہ جاننا بہت ضرور ہے اس لیے کہ ٹھیک ہے وطن سے محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں اسی مٹی میں ہمیں جانا ہے اور یہاں ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے تو انسان کو اپنی ہر ایک چیز سے محبت ہوتی ہے تو وطن سے بھی محبت ہونی چاہیے لیکن کیا وطن کی محبت میں یا کسی کی بھی محبت میں گناہ کرنا جائز ہیں یا اس طرح کے کام کرنا جائز ہیں جو گناہ ہو کیونکہ ایک اصول ہے اسلامی اور ضابطہ ہے حدیش شریف کے الفاظ لَا تَعَتَ لِمَخْدُقِن فِي مَعَسِيَةِ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں کسی کی میں فرما برداری جائز نہیں ہے اور کہ اگر کسی کی محبت میں آپ کوئی گناہ کے کام کرنے لگیں تو کسی کی محبت میں وہ گناہ کے کام کرنے کیا جائز ہو جائیں گے تو ضرور جان لینا شاہیے کہ ان میں سے کون سے کام ہیں وہ گناہ ہیں یا کون سے کام ہیں جو کفریہ ہیں اور نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کرنا ہے کلاخرت کے دن پتا چلے گئے جاتی ہیں ترانے پڑے جاتے ہیں تو یہ پڑھنا کیا سائد اس کا جواب ہے بلکل جائز ہے یعنی اس طرح کے ترانے ہوتے ہیں جس میں دیش کی ملک کی تعریف ہوتی ہیں بلکل پڑھنا جائز ہے اسی طرح دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہندی جو ہے اساہ اتکاروں میں گیت لکھے ہوتے ہیں تو وہ گیت بھی پڑھے جاتے ہیں ان کو پڑھنے میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے جو دیش کے ارنوان سے لکھے ہوتے ہیں اگر کوئی شرکیاں جملہ نہیں ہے تو ایسے نہیں ہوتا عام طور پر اسی طرح راشتگان کے تعلق سے لوگوں میں بڑی قلط فہمی ہے وہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے تو راشتگان کے تعلق سے مکمل ایک ویڈیو ہم نے کبھی بنایا تھا بہت پہلے انشاءاللہ اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں دے دیا جائے گا اس کو آپ ڈیٹیل میں جا کر سن سکتے ہیں اس کے جو کلمات ہیں جنگڑ منگل دائک جائے والے تو اس پر جو ہے پوری تفصیل صاحب کے سامنے بات کی گئی ہے اس کو یعنی ان کلمات پر جو اعتراض ہے پر اس کا جو جواب ہے تو بہرحال یہ راشتگان پڑھنا بھی جائز ہے اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے اسی طرح ایک نعرہ لگایا جاتا ہے جائے ہند کا تو کیا یہ نعرہ لگانا کیسا ہے یہ بھی جائز ہے درست ہے اس میں کفتیاں بات نہیں ہیں کیونکہ یہ صرف جیسے ہندوستان زندہ باد ہے بس اسی کا براغس ہے لیکن وہ اردو میں ہے یہ ہندی میں ہے بہرحال بہتر اور افضل کی بات نہیں ہو رہی ہے بات کی ہے کہ اگر کوئی جہند گول دیتا ہے تو یہ کفریہ جملہ نہیں ہے ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگائی جاتی ہیں اور لگائی جانا چاہیے اس کے علاوہ ایک اور کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرچم کشائی کا یعنی جھنڈا فیرانے کا وہ کیسا ہے وہ بھی درست ہے اس میں پھر ایک اور کام ہوتا ہے پرچم کو سیلیوٹ کیا جاتا ہے تو کیا یہ کرنا شرک ہے اس بارے میں وہ لوگوں کی ذہن میں سوالات ہیں تو دیکھیں پرچم کو جو سیلیوٹ کیا جاتا ہے وہ اس کا اپنا رب مان کر یا اس کی عبادت کے طور پر نہیں کیا جاتا وہ تازیمی سیلیوٹ ہوتا ہے جیسے فوج کے کمانڈر کو بھی کیا جاتا ہے تو وہ ایک تازیمی سیلیوٹ ہوتا ہے تو وہ جائز ہیں اسی طرح اب آخری کام بچا جو لوگ محلوں میں کرتے ہیں گھروں میں کرتے ہیں کہ اپنے اپنے ساونڈ سیٹم پر جو ہے دیش بھکتی کے گانے بجاتے ہیں تو ان کا بجانا کیسا ہے تو یاد رکھیں گانے میں کیونکہ میوزک ہوتا ہے میوزک حرام ہے اس وجہ سے چاہیں وہ آپ گانے اسلامی ہی کیوں نہ کوئی بنا لے اور آپ اسے بنانے لے یعنی اسلامی سے برادی ہیں کہ اس میں اسلامی تاریخ کو بیان کیا جانے لگے یا اس میں جیسے قوالیاں ہم جنہیں کہتے ہیں وہ بھی گانے ہی ہیں تو وہ بلکل ناجائز ہے قوالیاں ہم جو ناجائز کہتے ہیں وہ کس وجہ سے کہتے ہیں حالانکہ اس میں بعض قوالیاں ایسی ہوتے ہیں بہت پیارا کلام اس میں پڑھا گیا ہوتا ہے کبھی ماں کی تعریف میں کبھی نبی کی تعریف میں اسی طرح اس میں جو قصیدے بھی پڑھے جاتے ہیں قوال جو پڑھتے ہیں وہ بھی بہت اچھے اچھے پڑھ لیتے ہیں اس کا کلام بہت اچھا ہوتا ہے لیکن کیونکہ اس میں میوزک شامل ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو منع کیا گیا کہ قوالی سننا ناجائز ہیں تو پھر جو گانے گھروں میں بجائی جاتی ہیں جو فلموں کے گانے ہوتی ہیں اس میں میوزک ہوتا ہے اور وہ میوزک کی وجہ سے ناجائز ہیں ہاں اگر کوئی طرح نہ ایسا ہے جو کسی سکول میں پڑھا گیا کسی مدرسے میں پڑھا گیا کسی بچے ہیں بچی نے پڑھا ہے اس کو اگر کوئی بجا رہا ہے تو کیونکہ اس میں میوزک نہیں ہے تو اس کا بجانا ہے اس کا سننا بالکل جائے تھے اصل بات یہ ہے کہ وہ میوزک والا مسئلہ ہے لیکن ہم دھیان نہیں دیتے ہیں پورے پورے دن ہمارے گھروں میں ٹی وی چلتا رہتا ہے اور اسی طرح گانے بچتے رہتے ہیں اور ہی سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں یہ اچھا کام نہیں ہے یہ گناہ کا کام ہے اور یہ کام بابا لے جانے تو لہذا یہ کام نہ کریں آپ پروگرام کریں بچوں کو تیاری کرائیں بچیوں کی تیاری کرائیں خود بھی کریں جو بھی کریں تو اسی طرح اپنے علاقوں میں لوگوں کو اس بارے میں بتائیں کہ یومی جب موریا کیوں منایا جاتا ہے کیا اس کو منانے کی وجہ ہے اور ہندوستانی یہ جو دو بڑے تیوہار ہیں ملکی اعتبار سے مدھوی نہیں ملکی اعتبار سے ایک پندر آگست کے دن ہم جو سیلیبریٹ کرتے ہیں جس کو یومی آزادی کہتے ہیں اور ایک چھبیس جنوری کے دن ہم جس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یوم جمہوری جمہوری کہتے ہیں تو ان دونوں میں کیا فرق ہے کیوں یہ منائے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں اپنی نسلوں کو بھی بتانی چاہیے ہندوستانی تاریخ اپنی نسلوں کو بتانی چاہیے کہ ہندوستان کیسے آزاد ہوں وقعہ وغیرہ یہ چند باتیں ہیں جو ہمیں کرنے کی ہیں اور وہ جو ہم کر رہے ہیں وہ کام ہمارے کرنے کریں وہ اتنے سارے کام ہوں میں نے آپ کو بتا دیا وہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں پلچم کچھائی کر سکتے ہیں پلچم کچھائی کر سکتے ہیں نظمیں اور ترانے پڑ سکتے ہیں ایسے گیر جس میں کوئی ایسا کلمہ نہ ہو انہیں پڑ سیلی ہیں شرکیاں انہیں پڑ سکتے ہیں تو اس طرح کے پروگرام آپ کر سکتے ہیں بس ایک کام یہ نہ کریں آپ سے مرادی ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں یہ کام نہ کریں جو بہت زیادہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر یا باہر سالن سیسٹم لگانے کے بعد اس پر گھنے بجائے جاتے ہیں یہ کام ہرگز نہ کیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ